موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمصرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آج کاروبار کی بندش کے تدارت کے لیے ایک ایسا مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے اللہ کے حکم سے ہر قسم کی کاروباری بندش کا توڑ ہو جائے گا اور یہ عظیم شان عمل صرف ایک ہی بار کرنا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار چند ہی دنوں میں ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے اور کاروبار دکان یا دفتر میں ایسی بندش داخل ہوتی ہے کہ ہر قسم کا سامان موجود ہونے کے باوجود دکانداری ختم ہو جاتی ہے تمام تر وسائل کو بروے کار لانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دکان میں بلکل بھی سیل نہیں ہوتی یا بہت کم سیل ہوتی ہے اول تو کہیں سے کوئی آرڈر آتا ہی نہیں اور اگر بھولے سے کوئی آرڈر آ بھی جائے تو آرڈر کی تکمیل نہیں ہو پاتی دکان میں کسٹمرز تو آتے ہیں اور انہیں مال پسند بھی آ جاتا ہے لیکن وہ خریداری کیے بغیر ہی واپس تلے جاتے ہیں اور وہی سامان دوسری دکان سے مہنگا خرید لیتے ہیں جبکہ آپ کی دکان پر اس کے ریٹ کم ہوتے ہیں وہ باہر سے مہنگا خرید لیتے ہیں اگر ایسی ہی کوئی صورتحال آپ کے ساتھ بھی ہے تو یقیناً آپ کے کاروبار کی بندش کر دی گئی ہے اور میرا آج کا عمل اسی بندش کے تداروں کے لیے تیر بہتف عمل ہے انشاءاللہ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی دن صبح فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے فوراں بعد یعنی سورج نکلنے سے پہلے اپنی کاروباری جگہ دکان یا تفتر پہن جائیں لیکن اس سے پہلے گھر سے نکلتے وقت لیدر سول کے جوتے ضرور پہننے یعنی آپ کے پاؤں میں ایسے جوتے ہونے چاہیئے کہ جن کا سول چمڑے کا ہو یہ ضروری ہے کیونکہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہوئی ہے تو وضو بھی قائم ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ وضو نہ ہو تو وضو گھر سے بنا کے جائیں دکان کے سامنے پہنچ کر صرف ایک مرتبہ سورہ ون ناس پڑھ لیں اور اس مبارک سورہ کو پورا پڑھیں کل عوض برب ناس سے لے کر ون ناس تک اس کے بعد جہاں کھڑے ہیں وہاں سے گن کر پانچ قدم پیچھے ہٹ جائیں یعنی آپ اپنی دکان یا کاروباری جگہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں سورت ون ناس پڑھ کر اپنی کاروباری جگہ کی طرف دم کریں اور پھر پانچ قدم پیچھے ہٹ جائیں اب اپنے پیروں سے وہ جوتے اتاریں جو کہ لیدر سول کے اپنے پیروں میں پہنے ہوئے ہیں وہ اتاریں اور تین مرتبہ ایسے جھاڑیں کہ دونوں جوتوں کے تلوے لیدر سول آپس میں ٹکرائیں یعنی جیسے مٹی جھاڑی جاتی ہے جوتوں کی اس طرح سے دونوں کو آپس میں ٹکرا کے ان کو اچھی طرح جھاڑیں لیکن تین دفعہ سے زیادہ نہیں جھاڑنا تین دفعہ جھاڑنا کے بعد جوتے دوبارہ پہن کر دفتر یا دکان کو کھول دیں اندر جا کر لوبان کی دھونی ضرور دے دیں آپ کا عمل مکمل ہو گیا اور اس عمل کو صرف ایک دن کرنا ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جوتے لیدر سول کے ہونا بہت ضروری ہے اس عمل کے لیے کسی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں دوستو بات ہماری تمام ہوئی اگر آپ کو ہلپ فل لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھیے کا خیال خدا حافظ